اس شخص کے لیے جس کے صحیفہ یعنی نام آمال میں کسرت سے استغفار موجود ہو انسان چونکہ ہر دم ملتی کرتا رہتا ہے تو اس کو توبہ کرنی ہوتی ہے اور توبہ کے لیے جو ایک فارمل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ استغفار کرنے کا یعنی بقاعدہ بخشش مانگی جائے ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے بخشش مانگنا تو جو شخص کسرت سے بخشش مانگتا ہے اب اس لیے اسی کے نام آمال میں بہت زیادہ استغفار ملے گی تو اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کے ایک دن کے جو سارے آمال ہیں یا ان کی جو کہانی ہے صبح سے شام تک کی تو ہم سب دیکھیں کہ ہمارے نام آمال میں ہمارے ایک دن کی ڈائری میں کتنی بار استغفار شامل ہوئی ہم نے کتنی بار استغفار کیا یعنی لفظ استغفر اللہ یا اللہم اخبر لی یا رب اخبر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے کتنی بار کہا کیونکہ جتنی بار کہیں گے اتنی بار ہی لکھا جائے گا یعنی جتنی بار معافی مانگیں گے استغفار کریں گے وہی موجود پائیں گے اور اس کے برعکس دیگر باتیں کتنی ہیں یا کیا کیا چیز ہے اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم فالتو باتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جو کرنے کی بات ہے اس کے لئے وقت کم رہ جاتا ہے کیونکہ وقت تو اتنا ہی ہے نا تو آپ چاہیں تو اس میں اچھی باتیں کر لیں استغفار کر لیں اللہ کا ذکر کر لیں یا کسی کو فائدہ پہنچانے کا کوئی کام کر لیں اور چاہیں تو ادھر ادھر کی اپنی کہانیاں سناتے ہوئے وہ گزار دیں کیونکہ بولنا تو ہم نے ہے ہی وہ تو ہماری فطرت میں کہ ہم نے بولنا ہے اور صبح و صویرے بولنا شروع کر دیں ذکر کا جو وقت ہے جس وقت ساری کائنات یا زمین آسمان کی ہر چیز ایک طرح سے ذکر میں مصروف ہوتی چڑیاں پرندے ہر چیز چہچاہ رہی اور دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح ہی کر رہے ہوتے ہیں ہم تو صبح باز نہیں آتے باتیں کرنے سے فالتو باتیں تو باقی دن تو پھر ہے ہی باتوں کا تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت اور اپنے لئے ایک سوال لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ میں نے آج کتنی بار استغفار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار کیا کرتے تھے ستر سے سو بار کیا کرتے تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے اور ان کے اگلے پچھلے گناہ سب موق کر دیئے گئے تھے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں کہ جب احساس ہوتا ہے ایک تڑا پاتی ہے ایک پریشانی ہوتی ہے تو پھر ہی انسان اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے مثلا اگر کسی کی جسم میں کوئی بیماری ہے جیسے کینسر ہوتے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو کیا وہ علاج کرائے گا نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ مرض اس کے لئے کیا بن جاتا ہے جان لے وہ بن جاتا ہے کیونکہ ہمیں غلطی کا اطراف کر کے اس کی اصلاح کرنے کی بجائے کس چیز کی عادت ہے اپنے آپ کو جسٹیفائے کرنے کی کہ جو ہم سوچ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے ہر چیز کے کوئینوں کی تعبیل کر لیتے ہیں تو جب غلطیوں کی تعبیل کرتے چلے جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی توبہ کے لئے شعوری کوشش نہیں ہوگی اور جب وہ کوشش نہیں ہوگی تو استفار کہاں سے کریں گے اور پھر وہ کریں گے نہیں تو نام عامال میں کہاں سے آئے گا اور اگر نہیں آتا تو پھر وہ مبارک کس کے لئے اور خوشخبری کس کے لئے تو ہر چیز دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ایک عمل دوسرے عمل کے ساتھ ایک چین ہوتی ہے پوری تو جو بخشش مانگتا ہے اور ندامت کی آنسوں گرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے تو اس کے لئے اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ اللہ اسے معاف کرے گا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اپنے رب عز و جلہ سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی جب تک مر نہیں جاتا بندہ روح نکل نہیں جاتی اس وقت تک ابلیس اپنا کام نہیں چھوڑ گا کہتا ہے میں کرتا رہوں گا گمراہ اور اللہ عز و جلہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا لیکن دیکھیں ہم تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی یہ سردردی ہو جاتا ہے یہ بخار ہو جاتا ہے تو کیا اس میں ہماری حمد توفیق پاکی رہتی کہ ہم پھر بھی استغفار کرتے رہیں دعا مانگیں یا کوئی ذکر کریں عموماً کیا ہوتا ہے جب ایسی کیفیت ہوتی ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں لوگوں سے بات کرنا کچھ پڑھنا کوئی کام کرنا ہر چیز ایک بوجھ ایک بوجھ لگتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے پھر آنے بخاری کی روایت میں آتا ہے اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس اس طرح کی خبریں ملی ہیں اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و ساخ ہو تو اللہ تمہاری پاکی بیان کر دے گا لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو استغفار کرو اس کے حضور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اعتراف کر لیتا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے دیکھیں جب بھی کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو دو میں سے ایک صورتے ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ شخص مجرم نہیں ہوتا اس نے جرم نہیں کیا ہوتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اس نے یا کیا ہوتا ہے یا اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے دو میں سے ایک ہی چیز ہیں تو اگر کوئی شخص اس پر کوئی الزام لگا اور اس نے غلط کا اتمنان رکھنا چاہیے کہ میں اس معاملے میں بالکل سچا ہوں اور کسی کی باتوں پر مجھے افینڈ نہیں ہونا مجھے بڑھتنا نہیں اور مجھے چیخ میں چلانا نہیں اور بدتمیزی کا طوفان برپا نہیں کرنا اللہ کو پتا ہے میں نے غلط کام نہیں کیا اور حمایت کے لئے اللہ کافی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ انسان جب غلطی کانشنس ہو اس کو پتا ہو کہ اس نے نیت کی تھی ارادہ کیا تھا اور کچھ نہ کچھ اس راہ پر چل پڑا تھا یا پھر کر گزرا تھا تو پھر اس صورت میں بھی صفائی دینے کی اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لئے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لئے معافی کا کوئی دروازہ نہیں پھر کیونکہ وہ ایک تو غلط کر چکا اور دوسرا اس پر جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول کر ایک اور گناہ کر رہا ہے اور پھر اس جھوٹ کے چھپانے کے لئے شاید ایک اور جھوٹ بولنا پڑے اس طرح وہ گناہوں کی دلدل پھستا چلا جائے گا تو کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کا حساب لیں محاسبہ کریں یہ جو میں نے کیا ہے یہ جو کہا ہے اس میں اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ اللہ جانتا تھا یا بندے کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں گھڑا ہے تو ان دونوں صورتوں میں کتنی بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھائی ہے اور اس میں انسان کے لئے اتمنان ہی اتمنان ہے پھر یہ ہے کہ معافی کے امید بھی رکھ لی چاہیے کیونکہ شیطان انسان کے اندر بار بار یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں معاف کرے گا اس وسوسے سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ معاف کرے گا تو وہ کیوں نہیں کرے گا وہ ظالم نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا ہوپ کل رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گناہ ہوں گے اور کوئی پرواہ نہ کروں گا کہ کون سے گناہ ہے اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں تو پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے عام طور پر جب بندوں کو معاف نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے کیونکہ بندے بندوں سے ہرٹ ہو جاتے ہیں یا بندوں کو بندے نقصان پہنچا جاتے ہیں تو وہ معاف نہیں کر پاتے ہمارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے پر ہرٹ نہیں کرتا اور نہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے وہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے اول و آخر جن و انس سب سے زیادہ فاسق و فاجر شخص کی طرح ہو جائیں اس کے دل کی طرح ہو جائیں تو یہ چیز اللہ کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے اللہ کو اس کی کوئی پروانی کوئی فکر نہیں نقصان کچھ نہیں ہے اس کا بندوں کا تو نقصان ہو جاتا ہے نا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں مشکل بھی کوئی نہیں ویسے بھی وہ عزیز و مقتدر ہے اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا پوری زمین بھی ایک بندے کی گناہوں سے بھر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو اس میں وہ مثال بھی آپ یاد رکھئے 99 قتل کرنے والے 99 بندوں کے قاتل اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا حالانکہ ابھی وہ اس راہ پر چلا ہی تھا عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں جس کا محفوم کچھ ہو اس طرح بنتا ہے اگر تو آسمان بھر گناہ لائے تو اسی مقتار سے میں تمہارے پاس بخشش لاؤں گا اور زمین بھر اگر تو گناہ لائے زمین بھر بخشش سے تر طرح آنگا لیکن اصل چیز کیا ہے اعترام جو سب سے مشکل کام اپنی غلطی کا یہ کہنا کہ I was wrong میری غلطی ہے میں نے غلط کیا یہ دنیا کا مشکل ترین کام غلطی کرنے کے بعد عموماً ہم یہی کہتا ہے نہیں میں نے غلط دوسرا بندہ غلط ہے اس کی غلطی دوسرے کو قلم کرتے اور اپنی غلطی بھول رہتے تو توبہ پر لازمی شرط یہ کہ پہلے بندہ مانے اقرار کرے کہ ہاں میں نے غلط کیا ورنہ زبان سے صرف تصویر لے کے آپ سارا دن ہزار دفعہ کہتے رہے اگر آپ مانے نہیں اپنی غلطی تو کس بات کی آپ ہی مانگ رہے ہیں پھر کس بات کی توبہ کر رہے ہیں کس بات پہ استغفار کہہ رہے ہیں نہ آپ وہ بری عادت چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں اور نہ آپ اس پہ شرمدہ ہیں اور نہ آپ کو پورا یقین ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا تو پھر کر کیا رہے ہیں آپ صرف زبان کی ایکسر سائنس یا ہاتھوں سے دانیں پینکتے چلے جا رہے ہیں کہ میں استغفار کر رہا ہوں پھر یہ کہ جب انسان اللہ سے پر امید ہوتا ہے اور واقعی یہ یقین رکھتا کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرے گا یا معاف کر سکتا ہے یا وہ کرتا ہے ضرور کرتا ہے تو ایسا شخص پر کبھی مایوس نہیں ہوتا وہ مایوسی کے قریب نہیں جاتا ہر حال میں پر امید اور مطمئن رہتا ہے ابو رہا کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا ہے میرے رب میں تیرا ہی گناہگار بندہ ہوں تو مجھے بخش دیں یعنی میں ہی تیرا گناہگار بندہ ہوں تو مجھے معاف کر دیں اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے کوئی بھی یقین ہے کہ اگر نہیں معاف ملی تو پکڑ ہو جائے گی تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی وہ گناہ سے رکا رہا پھر اس نے گناہ کر لیا اور عرض کیا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا پھر غلطی ہو گئی اسے بھی بخش دیں اللہ تعالی نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا پھر اس نے گناہ کر لیا اور اللہ کی حضور عرض کیا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا تو مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی سزا بھی دیتا ہے تو میں نے اپنے بندے کو تین مرتبہ بخش دیا بس اب جو چاہے عمل کریں اس کے یہ مطلب نہیں جو چاہے اب گناہ کرے تو اب آئندہ کے لیے بھی اس کی بخشش ہوگی مطلب یہ کہ جب بھی اس سے گناہ ہو تو دیر نہ کریں وہ فارسی میں آتا ہے ست بار اگر توبہ شکستی بازا سو بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو بھی بازا جاؤ پھر بھی پلٹا پھر بھی لوٹا کیونکہ وہ رب سو بار توبہ کرنے والوں کو سو بار معاف کر دیتا ہے تو اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور یہ سرہ سر اس کے اپنے اختیار بھی بھی ہے رونا کس بات پہنا چاہیے کہ اللہ یہ سب تیرہ فیصلہ ہوگا اگر تُو نے معاف نہ کیا تو میرے پاس تو کوئی اور دروازہ نہیں کہ میں وہاں جا کے وہاں پی وہاں کو تجھے کو معاف کرنا ہے اور تُو معاف کرنے تو اس کے لئے تڑپنا بھی چاہیے یعنی اس کو کھیل نہیں بنا لینا چونکہ اللہ نے معاف کر دینا اس لئے گناہ کر لو اور کرتے چلے جاؤ کیا پتا کہ توبہ کی توفیق بھی پھر ہوتی ہے یعنی اس امید پر گناہ نہیں کرنے چاہیے ہمیشہ اعتراف کی روش پر چلتے جانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو استغفار کی ترغیب بھی دلائی ہے متعدد بار مثلا ایک بار آپ نے فرمایا قسم الزاد کی جس کے قبضہ کو دلت میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا اور ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے پھر ماں کی مانگتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے انسانوں کو معاف کرنا پسند نہیں انسان معاف کرنا پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہے شرط یہ ہے کہ کوئی شخص واقعی پھر معافی مانگے اب آپ دیکھئے کہ غلطی کس سے ہوتی غلطی کون کرتا ہے عام روز میں رب زندگی میں دیکھئے کون غلطی کرتا ہے جو عمل کرتا ہے جو کوئی کام کرتا ہے جو کچھ کرے گا اس سے ہی غلطی ہوگی نا جو کام ہی نہیں کرے گا اس سے کیا غلطی ہوگی مثلا برطن کس سے ٹوٹتا ہے جو برطن استعمال کرتا ہے اور جس نے صرف سجاہ کے رکھے والماری اسے تو نہیں ٹوٹیں گے اس کے تو بچے رہیں گے اسی طرح باقی غلطیوں پر بھی آپ نظر ڈالیے انسانوں کے حق میں بھی ہم سے غلطیاں کب ہوتی ہیں جب ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اگر ہم تعلق ہی نہیں رکھیں کسی سے مثلا ایک شخص جو اس سے ایک سڑک پر جا رہا ہو اس سے ہماری کوئی نرازگی ہے ہم نے اس کا کوئی نقصان کیا یا اس کو کوئی دل دکھایا نہیں کیوں کوئی تعلق نہیں ہمارا اس سے لیکن اپنے بہن سے پوچھئے اپنے امی سے پوچھئے اپنے بھائی سے پوچھئے اپنے ہزمن سے پوچھئے اپنے بچوں سے پوچھئے وہ کیا کہیں گے ان کے پاس ہوں گے آپ کے لئے شکایتیں آپ کے خلاف یا آپ آپ سے کبھی نہ کبھی ہٹ ہوئے ہوں گے کیوں کیا وجہ؟ کیونکہ ان سے تعلق ہے آپ کا تو اللہ تعالیٰ کو کیسے بندے پسند ہیں وہ جو کسی سے تعلق نہ رکھے اور سب سے کٹ کے ایک طرف بیٹھ جا اور کوئی غلطی نہ کرے نہ کسی کو ہرٹ کرے نہ کسی سے کوئی معاملہ کرے کون لوگ زیادہ بہتر ہیں جو لوگوں سے ملتے جلتے رہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر درگزر کریں وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ نہ وہ کسی سے بات کرے نہ کسی کو ہرٹ کرے تو جب آپ کسی سے معاملہ کریں گے تو ایک دوسرے کی کوئی بات بری بھی لگ جائے گی اچھا انسانی نفس بڑا عجیب ہے بعض اوقات بلا وجہ کسی کی بات بری لگ جاتی ہے اور بعض اوقات کسی کے بڑی بڑی بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے نا ایسے تو پھر تو ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا ہم خود بھی کسی ایک چیز پر نہیں ہم تو اپنے لئے بھی معاملہ ہیں تو دوسروں کے لئے تو ہیں ہی ہیں تو اس لئے کبھی کوئی ہمارے بارے میں مس انڈرسٹینڈ کر جائے تو اس کو ایشو نہ بنایا تو ایزی رہیں گے ہیینن لئینن سہلن قریبن تو ایزی رہنے میں آسانی یہ ہے کہ پھر انسان نہ دوسروں پر بوجھ ہوتا ہے اور نہ دوسرے اس پر بوجھ ہوتے ہیں کسی کو ٹکر لگ جائے کسی کو کچھ خرابی ہو جائے تو ساری کر لیں بات ختم اور چلتے چلے جائیں آگے بڑھتے جائیں کرنا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور کوئی طریقہ نہیں کہ آپ زندگی میں پروگرس کر سکیں آگے بڑھنے کے لئے معاف کرنا ہی پڑے گا بھولنا ہی پڑے گا دوسروں کے غلطیاں ایسی چیز نہیں ہوتی جن کو آپ یاد رکھیں یہ یاد رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں لیکن عموماً ہم یاد رکھنے والی چیزیں تو بھول جاتے ہیں ان میں تو ہمارا حفظہ خراب ہے اور جو یاد نہیں رکھنا چاہئے وہ ہم بھولتے نہیں کیونکہ ہم بھول لیں دیتے نہیں ان کی گرہ باندھ کے رکھتے ہیں تو اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے کچھ یاد رکھنے کا تو کچھ چیزیں یاد رکھنے تو خود بھی خوش رہیں گے دوسروں کو بھی خوش رکھنے گے اس لئے ہمیں کچھ گھرم کی چیزیں یاد نہیں رہتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ کس میں الجا رہتا ہے مثلا کتاب آگے رکھی یہ صبح ٹیسٹ بھی ہے اور ہاں تو سبق یاد نہیں ہو رہا کیا وجہ ہے پوچھا کرے رکھ کر کیا مسئلہ کیا کیوں ایسا ہو رہا مرے ساتھ تو کوئی لوگوں کو الجن ہوگی آپ کے دماغ میں جو اتنی آپ کو الجائے ہوگی کہ آپ کی نظریں بھی الفاظ پر نہیں ٹک رہے ہوگی تو کرنا گیا چاہیے ایسے جب آپ کو کوئی چیز اتنا زیادہ ڈسٹراب کر دے پھر ہوتے جانا چاہیے کیا کریں گے اس شخص کے جس نے 99 قتل کیے تھے اسے کیا سجیسٹ کیا تھے جگہ تبدیل کر لو جی نیک لوگوں کے بستی میں چلے تھا تو ہم کیا کر سکتے حسن نہیں پڑی جاری تو آپ اس وقت بند کرنے کتاب اٹھ کے کچھ اور کرنے چلے جائے پانچ منٹ لے لیں دس لے لیں کچھ اور کام کر لیں اتنا بھی خوب دماغ خالی سوچ بھی لے گا اور جو کچھ اس میں آ رہا ہے اس جاؤ کا کوئی سلجاؤ ہو بھی جائے گا اور پھر واپس پر لٹائیں پھر آپ پر فرش کام شروع کر دیں یہ اس وقت کوئی ایسا کام لے لیں کہ جس میں بہت زیادہ آپ کو ذہنی یکسوئی نہ چاہیے تھوڑی سے اٹھ جائے وہاں سے جگہ کو چھوڑ دیں غصے کے بھی علاج کیا ہے جگہ چھوڑ دیں پوزیشن بدل لیں بیسی کریں ان چیزوں کا بھی علاج یہی ہے کہ آپ ہٹ جائیں وہاں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے استغفار نہیں کریں گے واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور اللہ سے بخشش طلب کیجئے اللہ تعالی یقیناً بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے سب لوگوں کو حکم دیا گیا توبو اللہ جمعیعاً وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا الَّحِ صورت حود میں حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو پھر نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَا مَغْفَارًا يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا حود علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمْ مَتُوبُ إِلَيْهِ شویب علیہ السلام نے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمْ مَتُوبُ إِلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار سکھائی نہیں اپنے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جب کوئی آ کر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جب میں اپنے پروردگار سے دعا کروں تو کیا کہا کروں تو آپ نے فرمایا اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی چار انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چار چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کی جامعہ یعنی جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا آخرت سب کچھ مل گئے دو سجدوں کے بیچ میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا شعوری طور پر پڑھنے کی کوشش کریں کہ کس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں اس دعا میں اور ویسے بھی دعا کرتے وقت اگر انسان استغفار کرتا ہے تو ایک طرح سے پہلے اس کی گناہ دھل جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کا قرب مانگتا ہے اللہ کی محبت مانگتا ہے باقی چیزیں مانگتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان پہلے نہائے دھوئے پھر خوشبو لگائے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والے کو سب سے پہلے استغفار سکھاتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم من اسلم یقولو اللہم مغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی جب کوئی مسلمان ہوتا تو آپ اس کو یہ کلمات سکھاتے کہ یہ مانگو پھر ایمان والوں کے صفت یہی ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَبِالْأَسْحَارِ سورة عمران میں آتا ہے خاص طور پر عورتوں کو استغفار کا حکم دیا گیا حدیثیات ہے کسی کو اور کیوں دیا گیا صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کسرت سے استغفار کرتی رہا کرو یعنی ہم خواتین کو اور بھی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے دوزق والوں میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے ارز کیا کہ ہمارے کسرت سے دوزق میں جانے کی وجہ کیا ہے ان سے سوال کیا آپ نے فرمایا تم لانت کسرت سے کرتی یعنی لانتان دوسروں کو بلیم کرنا دوسروں کو برا بلا کہنا اور اپنے خواند کی ناشکری کرتی ناشکری بھی نہ ایک عادت ہوتی اسی حال پر راضی نہ ہونا کسی کا احسان نہ ماننا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے بھی استغفار کرنی چاہیے وہ بھی ہم نماز میں کرتے ہیں اسے بھی تھوڑا سا شعور کے ساتھ کیجئے کیا کہتے ہیں رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم المساب خصوصا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے نجاشی جب فوت ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ استغفرو لی اخی کو اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو یعنی اس کی بخفرت کی دعا کرو حسن مصری کہتا ہے کسرت سے استغفار کرو اپنے گھروں میں اپنے دسترخانوں پر اپنے راستوں میں بازاروں میں مجلسوں میں جہاں بھی تم ہو تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں بخشش نازل ہو جائے کہاں اللہ تعالی بخشتے کیونکہ حدیث ہے نا خوبہ یعنی خوشخبری کس کے لئے لیمن وجہ در بھی صحیفت ہی استغفار انکفیرہ جس کے صحیفے میں جس کے عمال نامے میں کسرت سے استغفار تو پھر ہر موقع پر ہر مجلس میں ہر جگہ انسان کرتا رہے اور پھر برائی کرتے ہی ساتھ ہی کر لے لیکن صرف برائی کرتے ہی نہیں نیکی کے بعد بھی نیکی کا کام کر کے بھی کیوں وہ کیوں جسے نماز کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اللہ حکم استغفر اللہ کیوں اب نماز کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں نماز کا حقی ادا نہیں کرتے اور شاوش نیک کام کرتے ہوئے ہو سکتا نیت میں کوئی خرابی ہوگی اور تکبر سے بھی بچتا ہے انسان کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے اللہ تو مارک کر دے ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہم نے نہیں کیا اس سے ایرگس نہیں آئے گی کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا جو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں پائے پرشتے کہیں گے نا اور حقیقت بھی یہی ہے نا ہم میں سے کون سیٹسپائیڈ اپنے کاموں سے کہ میں تو ہوتا اچھے کر رہا ہوں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کل جب کھلے گا عمال نامت تو بتا نہیں کون سا کام کس کوالیٹی کا نکلے گا اس میں سے اول تو نیکیاں کرتے کام ہیں جو کر لیتے ہیں ان کو خراب بہت زیادہ کر دیتے ہیں مختلف چیزوں سے ان کو ستیہ ناس بھی کرتے ہیں یا ان کی شکل بگاڑ دیتے ہیں تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تو بس چین نہیں پاتے جب تک لوگوں کو بتا نہیں بیٹھے کہ یہ میں نے کیا تھا یہ جسے ابھی بات ہی ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو میں تو پہلے سے کرتا ہوں مجھ تو پہلے ہی پتا ہے یہ تو میں پہلے سے جانتا ہی ہوں یہ تو مجھے آتی ہے یہ میں نے تو کیا تھا عموماً کیا جملے ہوتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا اس وقت کے ہمیں اصل شوق کس بات کا ہے اصل شوق کس چیز کا ہے کیا محرک ہے کس جذبے سے لگے ہوئے ہیں اس لیے اس پہ بھی بہت راضی ہو جانے کی ایک ضرورت نہیں کوئی بھی چاہے صدقہ خیرات کریں کچھ بھی کام کریں کوئی بھی تو ڈرتے ہوئے والذین یعطون ما آتو وقلوبہم وجلتو تو اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کرتے ہیں اور ان کے دل در رہے ہوتے ہیں نیکی کرتے ہیں وہ در رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کس کوالٹی کی ہے یہ سال میں سب سے زیادہ ایک بخشش کب ہوتی رمضان کے علاوہ یوم عرفہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کی معافی ہوتی ہے اور شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے روح تا ہے چیختہ چلاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ عرفات سے واپس آنے کے بعد کیا کرنے کو کہا گیا آیت پڑھے ثُمَّا عفیدُو وَاسْتَغْبِرُ اللَّهُ اس وقت میں کیا کرو جب عرفات سے لوٹ رہے ہو تو یہ نہ کہو بس اب تو سب ماف ہو گیا میں آرام کی نیند سوں جا کے پھر بھی واپسی پہ ذکر کیا ہونا چاہئے اس وقت میں کیا کہتے رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ نیکی کرتے ہی ساتھ ہی شیطان اندر آ جاتا ہے اور وہ انسان کو اُلا دیتا ہے تم نے تو کارنامہ کر لیا تم نے تو بہت بڑا تیر مارا اور پھر اتنی کہانیاں سنا چاہے یوں ہم نے عرفات بھی کیا ایسے ہم نے کیا اگر کوئی بھی نیک عمل کر کے یہ احساس باقی رہے تو پھر تکبر کا سوال ہی نہ ہے کہ انسان نیکیوں پہ کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی اپنے لئے مجھے امید ہے کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا قیامت کے دن حالانکہ وہ ابو الانبیاء ہیں خلیل اللہ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر اللہ یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین دعوت علیہ السلام نے کیا کیا وَزَنَّ دَعُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَخْفَرَ رَبَّهُ اللہ کی جتنے بھی نیک بندے ہیں اور بڑے بڑے نیک کام کرنے والے ہیں ان سے کہیں کوئی بھول چک ہوئی تو فوراں پڑھتے اللہ کی طرف اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا خود آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَخْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَا الْخَاسِلِ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی میں تو خیر کسرت سے ایسی دعائیں ملتی ہیں آج جب میں آرہی تھی میں دل چاہ رہا تھا کہ کلاس میں جتنی بھی آپ کی مسئلہ اس کتاب میں دعائیں ہیں قرآنی یا مسنون سب کو اگر آپ مارک کر لیں کہ کتنی کسرت سے استغفار کا یا رب اخفر لی کا یا اخفر لنا کا یا فَخْفِرْ لِی کا لفظ آیا تو اگر ان کو جمع کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ دعاؤں میں بس معافی معافی نہیں گئی کیونکہ انسان کی اگر معافی کی سب چیزیں تو خود ہی ٹھیک ہو جائے عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائی یہ ہوتی تھی اللہم مخفر لی ما اخطعت وما تعمدت وما اسررت وما عالمت وما جہلت وما تعمدت اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے یا جان پوچھ کے کیے چھپ کر کیے اعلانی طور پر کیے نادانی بھی کیے یا جانتے پوچھتے ہوئے کیے انہیں گناہوں کے بھی کس میں ہے نا کوئی کسی طرح ہو جاتا ہے کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح پھر سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے حدیث میں آتا ہے جب آپ تشریف لاتے تو جب لیٹتے اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے میری شیطان کو زلیل کر میری قید کو کھول دے اور مجھے آلہ و عرفہ مجلس کا ہم نشین کر دے آلہ و عرفہ مجلس کونسی ہے پھرشتے سالحین وغیرہ پھر اسی طرح رات میں کسی بھی وقت آپ کی آنکھ کھلتی تو سوک بھی دعا کرتے پھر جب تحجت پڑتے تو سجدے میں پڑتے رب دخفر لی ما اسرر تو ما عالم تو اللہ میرے پشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دے بیت الخلاص سے واپس باہر آنے پر غفرانک مستید سے نکلنے پر بیت خلاص